موسیقی 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 اور اپنی خواہش اور اپنی مفاد کے ترجیحات کے مطابق آپ کوئی رنگ اپنا کوئی پھول چنیں گے یہ ہو رہا ہے ساری دنیا میں تو انسانی تحذیب کے حوالے سے آپ کو دیکھنا ہوگا یہ جو جداغانہ شخصیتی پیدا ہو رہی ہے یا پیدا کرنے کی کوشش کی جائے ہے کہ ہم علیدہ تحذیب ہیں آپ علیدہ تحذیب ہیں ہمارے دھارے ہمارے راستے مل نہیں سکتے یہ صرف آپ کو مغرب کے ساتھ لڑانے کا یا لڑنے کا بہانہ ہے اس کے علاوہ اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا فائدہ اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے کہ آپ دو طرفہ مفاد کی بنیاد پر آپ اتحاد کریں اور یہ دو طرفہ مفاد کی بنیاد پر جو اتحاد ہے جس کی بنیاد ایک ہومن امپارس ہے جس کو ہم یوٹلیٹری نظم کہتے ہیں کہ ہر کام میں آپ یہ کہتے ہیں کہ میرا فائدہ کیا ہے اس میں فائدہ کیا ہے اس میں نقصان کیا ہے تو اپنے فائدے کی بنیاد پر آپ تعلقات جوڑتے ہیں آپ کے تعلقات کسی بھی مذہب کے ساتھ کسی بھی فرقے کے ساتھ کسی بھی ریاست کے ساتھ آپ ریاستوں کے ساتھ ہوتے ہیں آپ دیکھیں کہ جب مفادات کا ٹکراؤ آتا ہے تو مذہب امن قیم نہیں کر سکتا یا کر سکتا یہ تاریخ کی حقیقت ہے اب جو اس وقت شام کے اندر لڑائی ہے لبنان کے اندر لڑائی ہوتی رہی ہے عراق اور ایران کی لڑائی ہوتی رہی ہے یا افغانستان کے اندر طالبان کی اور نادن آلائنس کے جو مسلمان ہیں ان کے ترمیان میں جو لڑائیاں ہوتی رہی ہیں اس میں مذہب نہیں اس میں مفادات کا ٹکراؤ ہے جب مفادات کا ٹکراؤ ہوگا اور اگر آپ کے پاس وہ ادارے وہ روایات وہ قانون وہ انداز نہیں ہے کہ مفادات کے ٹکراؤ کو آپ نے صدارنا کیسے ہے اس کا حل پور امن طریقے سے کیسے نکالنا ہے تو لڑائی ہوگی ورنہ آپ امن اور چائن سے بیٹھے رہیں گے کہ ایک جو مفادات کا ٹکراؤ ہے یہ انسانی فطرت کا تقاضہ ہے اس کو انسان کی فطرت سے علیدہ نہیں آپ کر سکتے اس کو صرف انسان کا جو آپ شروع میں بات کہا کہ انسان کے اندر آخر یہ کون سا جن ہے یہ کون سی بلا ہے جو لڑائیاں لڑاتی ہے وہ ہمیشہ سے موجود رہے گا اس کو قابو کرنے کا انسان نے ایک ہی طریقہ نکالا ہے اللہ نے بھی ایک طریقہ نکالا ہے اور وہ ایک طریقہ ہے کہ یہ میرا قانون ہے اس کے مطابق آپ رہیں پھر انسان نے بھی اپنے جب معاملات ہیں ان کو صدارنے کے لئے بھی ایک طریقہ نکالا ہے اور وہ ہے قانون کا اور وہ ہے آئین کا قانون اور آئین کے درمیان اگر آپ زندگی گزاریں گے فرد کے طور پر یا اجتماعی طور پر تو آپ ایک پرامل زندگی گزاریں گے اور وہ جو جن ہے اس کو آپ قابو میں رکھیں گے جو حریص ہے جو غلبہ چاہتا ہے جو لالچی ہے جو قبضہ کرنا چاہتا ہے جو خونی ہے بیسی کرنے خونی بھی ہے اس میں اگریشن بھی ہے وہ تمام برائیاں جو شیطان میں ہوتی ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں اس کو آپ اینے قابو کیسے کرنا ہے قانون اور آئین کے ذریعے اور میں سمیتا ہوں کہ ایک جذبہ ہے ہم میں کہ مسلمانوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں ہم مسلمانوں کی روایات کو سکھیں ان کی تاریخ سے سبق حاصل کریں اپنی تاریخ سے سبق حاصل کریں سبق کا مقتد یہ ہوتا ہے کہ ہم آج کی نسبت ہمارا کل کیسے بہتر ہو سکتا ہے اور آج ہمارا کل سے بہتر کیوں نہیں ہے کیا کرتے تو بہتر ہوتا سیر بھی رونا دھونا ماضی کے بارے میں نہیں یا ماضی کے بارے میں کہ ہم بہتر ہوں ماضی کی نفرتیں انسات لیے چلنا ماضی کی سارے کے سارے ریچولز ہیں بڑی بڑی اتنی خوبصورت بات کی ہے کہ اللہ نے بھی ایک ہی راستہ بتایا ہے کہ یہ ہے میرا قانون اس کے مطابق تو مملک کرو گے تو سکر چین کے ساتھ سے اور انسان نے بھی ایک قانون بنایا تب کچھ اب وہ اللہ کا قانون تو خیر اللہ تک کہتا ہے من لم یاکم بماندر اللہ اولائکمالکافرون تو میری چیزوں پر نازل کیے ویچیزوں پر فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں وہ اللہ نے بنا با آدے کر دیا یہ یہ جا یہ پیرامیٹر مسلم امہ جو ہے ایس کنفریون کا شکار تو نہیں ہے کہ اس میں کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کا قانون نافذ ہو تاکہ اس کے لئے زندگی گزارے اور کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ نہیں ہمارا بنایا کوقانون نافذ ہو اس کنفریون میں تو لڑائے نہیں ہے ہماری بہت زیادہ؟ میرا خیال ایسا ہی ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیلیکٹیو اسلام کی بات کہ جو باتیں ہمیں سوٹ کرتی ہیں ہم کہتے ہیں ان کو اپنا لیں اور اس کو اسلام کے مدابقے ہم کہنا شروع کر دیتے ہیں اور جو ہمیں یا ہمارے فرقے کو سوٹ نہیں کرتی اس کو ہم اسلام کے خلاف ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں ابھی ایک بات جو میں کہہ اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ میرا یہ خیال ہے اپنا کہ مذہب آپ کو توڑتا نہیں ہے تقسیم نہیں کرتا بلکہ یہ بائننگ فورس ہیں مفاداد آپ کو توڑتے ہیں اگر آپ کے پولٹیکل سٹریٹیجک سوشل ایکنومک موٹفز ہو سکتے ہیں جس پہ آپ یا قومیں لڑ سکتی ہیں آپس میں لیکن ان کو جگر کو بھی جوڑتی ہے تو وہ اخلاقی طاقت جوڑتی ہیں اور وہ اخلاقی طاقت کا تعلق مذہب ایکسٹرنل انفلویسٹ جو ہے اس وقت جو بنتا جا رہا ہے دنیا کو قریب ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کو ایک ویلیج بننے کے ساتھ دون ازار سے ایکسٹرنل انفلویسٹ مطلب انگولا میں ٹیٹیلین کی دھات نکال لینے کے لیے وہ جس طرح وہ خاکس آتے ہیں اور پھر پورے پورے افریقہ کو جس طریقے کے ساتھ انہوں نے دنیا میں کسی خطے کے ساتھ اتنا مسلمان تو بچارے تصور بھی نہیں کر سکتے جو بچارے افریکنز کے ساتھ ہوا ہے اللہ ہوتا آپ سوچ نہیں جائیں ایکسٹرنل انفلویسٹ آتا ہے اس کا کیا حل ہے افریقی یونیڈی بچاری کچھ نہیں کر سکتے دو باتیں پہلے آپ نے قانون کہا کیا تصادم ہے خدا کے قانون میں نہیں بلکل نہیں تابع ہونا چاہیے اللہ جائے کہتے ہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو مختلف قوانین ہیں وہ با یک وقت رائج ہوتے ہیں کہ معیشت کا قانون فیزکس کا قانون کیمیسٹری کا قانون کہ فطرت کے جو قوانین ہیں یا خدا کی قانون انٹرپیٹیو ہے نا اللہ نے جو قانون بنا دیا اس کا قانون انٹرپیٹ کیا نا اس میں ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یا یہ قانون ہے یا یہ قانون ہے بلکہ یہ سارے قوانین ہیں وہی کٹھے رہے ہیں دوسری بات جو آپ نے کہی افریقہ کے حوالے سے ملکہ مسلمان مالے کے حوالے سے بھی ہم بات کریں کہ ایکسٹرنل انفلوینس کی یہ اہم نکتہ ہے کہ اس میں جو آپ کا اقتدار آپ کی خود مختاری آپ کی قومی تشخص آپ کا اختیار کے آپ اپنا مستقبل کا راستہ خود تلاش کریں یہ سارے متاثر ہوتے ہیں پرونی مداخلت سے پرونی مداخلت کیسے پیدا ہوتی ہے آپ جب کمزور ہوتے ہیں اندر سے جب آپ کی جو لیڈرشپ ہوتی ہے بکاؤ مال ہوتا ہے جب آپ پہ حکمران تکے تکے کے اوپر بکتے ہیں جب آپ کا معاشرہ ویلیوز کی بنیاد پر زندہ نہیں رہتا بلکہ حرس لالچ اور غاسب ہونے کے حوالے سے وہ زندہ رہنے کی کوشش کرتا ہے اصل میں وہ مر رہا ہوتا ہے جب وہ مر رہے ہوتے ہیں تو بہر سے پھر مداخلت ہوتی ہے جب آپ راستہ کھو چکے ہوتے ہیں کیونکہ جب آپ راستہ کھو چکے ہوتے ہیں جب آپ کے ملک میں انارکی ہے داشتگردی ہے ظلم ہے زیادتی ہے قانون نہیں ہے اب کراچی میں دیکھیں کراچی ایک بہت بڑا شہر ہے اور جتنا علم دوست آدم لوگ دانشور پڑے کل غریب دوست انسانوں کی خدمت کرنے والے کراچی میں رہتے ہیں کسی اور شہر میں رہتے ہیں لیکن کس طریقے سے وہ مجبور ہیں محبوس ہیں بلکل حراست میں ہیں اور روزانہ تارگیٹک کے لئے ہوتی ہے کہ کوئی پتہ نہیں کہ کون کسی کو مار رہا ہے اور وہاں پہ تمام ادارے مفلوج کر دئیے گئے ہیں کہ وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے ایسے میں پھر بندہ سوچتا ہے کہ اگر میرے پیارے جس طرح سے ہزارہ کے ساتھ کیا گیا ہے کوئٹا میں یا کچھ شیعہ لوگوں کے ساتھ ہمارے مسلمانوں شیعہ مسلمانوں کے ساتھ کراچی میں کہیں اور سوچ رہا ہے وہ سوچتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے لئے کوئی مددگار ہی بھیج دے جی قرآن کی آئیت ہے بڑی کمال اس طرح سے تو دیکھیں یہ مداخلت یہ صرف ایک جو تھیوریا ویکیوم ہوتی ہے اسی جنہا آتی ہے جی جی گرم جب ہوا اٹھتی ہے تو وہ مرغولہ سا بنتا ہے موسیقی